جب حدیث ہم بھی سنتے ہیں صحابہ اکرام نے بھی سنی کہ تم میں سے جب کوئی بندہ غصے میں ہو تو کھڑا ہے تو بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے یہاں اس انوائرمنٹ کو چینج کر رہے سبحان اللہ ہم تو یہاں پہ صرف بات کر رہے ہیں ابو ذر غفاری وہ ایک شخص سے بات چیت کر رہے ہیں اور جب ہمارے کے لیٹ گئے اب یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہم تو بحث کر رہے تھے ابھی تو کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا تھا اگر تمہیں غصہ آجائے لائے تو مجھے نبی کی بات یاد آگی تو میں سبحان اللہ حمدی ہم اسے کون کر سکتا ہے ہم لوگیں بیزت ہی ہو جی گی میں لیٹا ہوں بندے بولیں گے اس کو کیا ہو گیا میں بتاؤں ہوں میں بتاؤں کسی نے کبھی ترائی کر گیا میں نے ایک ترائی کر گیا میں نے میرے ہیلیریسی مجھے میں نے میرے مجھے کیا اب مجھے ایکیری اور میں نے ٹیسریہ پر میں جاовые چطی طاقتا ہے میں جاؤں ہوں آپ نے نیدا ہے میں نے زندگی میری landing آپ سے پیداک کر رکھنا رہے ہیں یہ شکریہ رکھنا رہے ہیں یہاں ہوں یہ صحابہ کی ایڈیٹیوڈ ہے جب کوئی حدیث یاد ہے فوراً سے عمل کر دینا اور سب سے بڑی چیز جو جو اٹیویٹ کرتی ہے میں کہتا ہوں کہ تو نے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے پاس ہونا یا نہیں ہونا یہ بتا اللہ کی امین فرمایا اِنَّا مِن احبکم اِلَيَّا وَاَقْرَبَكُم مِنِ مَجْلِسَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میرے سب سے محبوب میرا جسے محبت ہو اور سب سے قریب میرے یعنی سٹیننگ اونہ ریو جنجمنٹ وہ ہوگا احاس ان کو مخلاقہ جو تمہارے میں سے بہترین اخلاقہ مالک ہے یار ہمارے رات دل پیش ہوں گے دلوں کے حالات تو اگر اس دل کے اندر نفرتیں ہیں بغض ہیں یہ کیسے ہم الگ سامنے اس دن پیش کریں گے that's that's like very scary we need to cleanse our hearts بالکل لوگوں سے نفرتوں سے بغض سے کسی فرم او چیزوں سے نا کلیر کرے لوگوں کے ساتھنا نرم مزاجی اور احسان والا رویہ and giving everybody a lot of margin